امام دین ایک بات ہمیشہ ہمیں لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ ماں باپ کی لڑائی بچوں کی نفسیاتی صحت کو خراب کر سکتی ہے بچوں کی شخصیت پر بورا اثر ڈال سکتی ہے تو ماں باپ کو اگر خدا نہ خواستہ ان میں آپس میں کوئی ایسی بات پیدا ہوتی ہے کوئی اختلاف پیدا ہو بھی جاتا ہے تو ایسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے کو تیہ کریں تاکہ بچوں پر برے اثرات نہ پڑیں کیونکہ امام دین وہ ایک نئی نسل تیار ہوتی ہے وہ ہمارا فیوچر ہیں ہمارا فیوچر ہیں فیوچر فیوچر مستقبل جنہوں نے ہمارے ملک کی باگڈور سمحال نہیں ہے اگر ہمارے بچے ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر اچھے نہیں ہوں گے مصبت سوچ کے حامل نہیں ہوں گے تو پھر آپ خود سوچیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا واقعی یہ بھی بات آپ کی بلکل صحیح ہے تو ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے امام دین صرف شادی کر لینا ہی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جب اولاد پیدا ہوگی تو ان کے بارے میں بھی سوچنا ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی سوچنا یہ بھی والدین کا فرض ہوتا ہے پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی شادی کے بارے میں سوچنا ان کا گھر بسوانا یہ بندے کا سرکل چلتا رہتا امام دین تعلیم اور علم دون مختلف چیزیں ہیں اچھا جی یہ تعلیم علم حاصل کرنے کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے نا تعلیم ڈگریوں تو ہم بہت حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا علم کا ہونا بہت ضروری ہے امام دین اور ساتھ میں تربیت جب علم ہوگا اور تربیت ہوگی تو پھر دیکھیں ہمارا معاشرہ جو تشکیل پائے گا نا وہ کیا زبردست معاشرہ ہوگا دکر صاحب ایک اور شعر آگے علم کے حوالے سے علموں بس کرینا یار علم نے کیتے بیڑے پار واہ 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 دیکھیں نا علم بس علم ہونا چاہیے ہمیں علم آپ حاصل کریں اور تعلیم جو ہے یہ تو ہم کرتے ہیں دنیا کے لیے ٹھیک ہے ہم نے دنیا میں رہنا ہے یہ تو ایک قسم کی جو ہم فیسے جمع کراتے ہیں ڈگری ہیں ان کی رسیدے ہوتے ہیں بس وہ رسیدے ہیں لیکن علم بہت کم لوگوں کے پاس ہے امام دین ہاں جی ٹھیک ہے تو بات امام دین کہاں سے شروع ہوئی تھی لڑکا اور لڑکی سے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے ہاں جی تو لڑکا اور لڑکی دونوں کو مچیور انداز میں سوچنا چاہیے یہ مچیور کیا ہوتا ہے مچیور یہ کیا ہوتا ہے یعنی ایک ایسی سوچ ایسی رائے کہ جس کے اندر وزن ہو اچھا ٹھیک ہے نا بات کو بات کو قاوض پر لکھ کے تو اس کو پیاؤں لیا جائے تھوڑا وزن بڑے گا وزن نہیں پڑتا یعنی ایک ایسی مصبت سوچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے ہمارے بچوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے بچوں کی دربیت کیسے ہوگی ہم نے اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے تو جو شادی ہوتی ہے امام دین یہ دو افراد کا ملاب نہیں ہوتا دو خاندانوں کا ملاب ہوتا ہے جہاں سے ایک اور خاندان نے جنم لینا ہوتا ہے بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ اچھا یہ بات بھی آپ اپنے نامیں رکھ لیں امام دین جو بات آپ اچھی کہتے ہیں وہ میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں آپ کو بڑی میربانی ہے اور جب غلط بات آپ کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اچھا جی چلے ٹھیک ہے امام دین بات یہ ہو رہی تھی ہمارے ہاں اپنے آپ کو چیک کروانے کا رجحان ہے ہی نہیں چیک کروانے تو بہت دور کی بات ہے امام دین اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا وہ وقت پر آتے ہی نہیں ہمارے پاس وہ جب معاملہ وگڑ گیا ہوتا پھر آتا ہے تب آتے ہیں اب آپ یہ سوچیں اگر ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ بابا جی یہ گولی ہے جب کبھی آپ کی چھاتی میں بوجھ ہو گھٹن ہو دباؤ ہو تو آپ نے بیٹھ کے یا لیٹ کے یہ گولی زبان کے نیچے رکھ لینی ہے وہ جو خون کو پتلا کر دیتی ہے یہ وہ گولی تو نہیں ہے خون کو پتلا نہیں کرتی یہ دل کی نالیوں کو پھیلا کے خون کا بہاؤ تیز کرتی ہے دل کے پٹھوں کو خون ملتا ہے اور چھاتی میں پیدا ہونے والا بوجھ گھٹن دباؤ ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا اس کے لیے خاص اس بات کی ضرورت ہے کہ یا بیٹھ کے یا لیٹ کے جبان کے نیچے رکھنا کھڑے ہو کے نہیں جبان کے نیچے رکھنا نہیں اگر کھڑے ہو کے زبان کے نیچے گولی رکھی تو بعض اوقات بلڈ پیشر ڈروپ کر سکتا ہے اور انسان نیچے گر جاتا ہے چکر آجاتا ہے تو امام دین میں بات کر رہا تھا کہ بابا جی کو میں نے یہ کہا کہ بابا جی گولی آپ نے لینی ہے پتہ خریدنا ہے کتنے وہ پتہ تو زیادہ قیمت کرنے ہیں بہت سستہ آجاتا ہے تو بابا جی نے پتہ کیا کیا بابا جی نے پتہ نہیں خریدا کیا خرید لیا جا کے اپنے فون میں پچاس روپے کا بیلنس ٹلوا لیا کہ بیٹے سے بات کرنی ہے دبائی اچھا نہیں تو وہ بابا جی صحیح تھے وہ اس لیے صحیح تھے کہ جو دبائی کا پتہ ہے اس سے تو بات نہیں ہو سکتی تو ٹیلی فون تو ایک کار آمد چیز ہے بیٹے سے بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے پتہ نہیں لیا تو وہ پھر کبھی اگلے بھی نہیں لے لے اور اگر کبھی ان کی چھاتی میں درد ہوتا ہے اور وہ پتہ ان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کریں گے وہ ٹیلی فون جبان کے نیچے رکھ لیں شاباش بہت اچھے امام دین یہ پتہ ہمیں لازمی اپنے پاس رکھنا چاہیے وہ لوگ جن کو انجائنا ہوتا ہے یا وہ لوگ جن کو خدا نخصہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا جن کو ہارٹ فیلئر ہے کیونکہ اگر کبھی سانس خراب ہو اگر چھاتی میں بوجھ ہو گھڑن ہو دباؤ ہو تو زبان کے نیچے وہ گول یہ رکھیں امام دین یہ غربت نہیں ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں اسے کیا کہوں جو دل کرے کائل ہیں آپ ٹھیک ہے اب ایک خاتون میرے پاس آئی اچھا ان کو میں نے کہا کہ بی بی یہ دوائیں آپ کو میں نے لکھے دی ہیں ان کو پابندی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے دو ہفتے کے بعد پھر میرے پاس آگئی ڈاکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے میں نے کہا بی بی اب کیا ہوا کیا دوائیں استعمال نہیں کی نہیں ڈاکٹر صاحب دوائیں استعمال نہیں کی میں نے کہا کیوں میں بتاتا ہوں کیوں ان کو کسے نے بتا دیا تھا کہ اچھرے میں نوے ڈیجائن آگئے ہیں سوٹوں کے وہ بھی نہیں وہ یہ کیا کہ میرے کوئی بابا جی ہیں ان سے میں نے کوئی تعویز وغیرہ لیا تھا اپنے خواند کو راہ راست پر لانے کے لیے اور میری کمیٹی نکلی تو ان کو میں چالیس ہزار روپے دے کے آئی ہوں بابے کو دے دیا چالیس ہزار اور اپنی دوائی نہیں خریدی بیماری بڑھتی چلی گئی اسے آپ کیا کہیں گے اسے بس نلیکی کہیں گے تو امام دین یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ٹھیک ہے اب ایک صاحب ان کے ہاں شادی ہوئی اچھا یہ میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو میں روزانہ دیکھتا ہوں آپ پر ہڈ بیتی ہیں یہ ٹھیک ہے جگ بیتی نہیں ہے ہڈ بیتی ہیں آپ کے ساتھ پیش آئی ہوں اب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ وقت پر دوائیں کیوں نہیں کھاتے آپ علاج کیوں نہیں کرواتے وہ کہتے ہوں کہ میرے پر کڑی نہیں ہے نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دوائی خریدی ہی نہیں جب خریدی نہیں تو کھانی کی در سے تو پھر کیوں نہیں خریدی وہ جی بس وہ شادی تھی فنکشن تھا اب آپ یہ دیکھیں دس لاکھ روپے تبو والے کو دے دیئے اوہے ہوئے لیکن اپنے لیے دمائیں نہیں خریدی کہ وہ بہت مہنگی دمائیں ہیں اگر میں دمائیں خریدوں گا تو خرچے کہاں سے چلیں گے امام دین یہ ہماری سوچ ہے یہی سوچ میرے سانڈو کی بھی ہے امام دین کوئی اور بھی ٹاپک ہوتا ہے کوئی اور بندے بھی ہوتے ہیں وہ ہے ہی سہیز کا اور بندے بارکہ کہ اس کے سامنے کوئی ہوت ٹاپک چھیڑے ہی نہیں جا سکتا آپ تو کہتے ہیں وہ دوائیاں بہت زیادہ کھاتا ہے وہ دوائیاں تو جو بس اس کو شاؤں کا ہے دوائیاں کھانے کا دوہ کھا لیتا ہے وہ سوچتا ہے شاید اس سے کوئی طاقت آئیے امام دین ہمیں لوگوں کی بات بتانی چاہیے کہ ہمیں بیماری پیدا ہونے سے پہلے اپنے آپ کا ورک اپ کرواتے رہنا چاہیے چیکنگ کروانی چاہیے جیسے موٹر سیکل کی ہم چیکنگ کرواتے ہیں نا مستری کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ جناب یہ اتنے میل چل چکی ہے تو وہ تو ہم اس لیے بتا دیتے کہ اس کے اوپر میٹر لگا ہوا ہے تو بندے کا تو نہیں پتا لگتا نا کہ یہ کتنا چل گیا ہوا ہے اس کے جو آرمیچر ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی جو گراریاں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں تو جب ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے اندر جو پرجے فٹ ہوئے میں ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہو گئی ہے تو وہ تو پھر کسی ڈاکٹر سے جا کے چیکنگ کرانک ہی پتا لگ سکتا اور یہ شعور ہم نے لوگوں میں پیدا کرنا ہوگا بھائی بھیرو کہ ہم جائیں اور اپنے بارے میں اپنی صحت کے بارے میں اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں اور اپنے خاندان کی صحت کے بارے میں جانے مشورہ کریں ڈاکٹر سے جا کے شاباش موسیقی